عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان و رحم کرنے والا ہے موزے سامین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی طوام جائز حجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائے آمین آج ہم بات کریں گے خواب میں خانوت کی شادی دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گے اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آج ہم بات کریں گے خواب میں خانوت کی شادی دیکھنے کے حوالے سے خواب میں اپنے خانوت کی شادی دیکھنا عزت و مرتبہ کم ہونے پریشان ہونے رنج و غم ہونے کی علامت ہے اور دکھ کی علامت ہے ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے خواب میں اپنے خانوت کی شادی کو دیکھنا اور سوتن کو دیکھنا پریشانی اور تکلیف کی علامت ہے خواب میں خانوت کی شادی دلہن کے بغیر دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے خواب میں خانوت پہلی بیوی کی رضا مندی کے بغیر شادی کر رہا ہے تو یہ خانوت کے لیے رنجیدہ غم پریشانی کی علامت ہے خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ بیوی کی رضا مندی کے ساتھ خامد شادی کر رہا ہے تو یہ فائدہ عیش و ارام کی علامت ہے خواب میں کوئی عورت اپنے خامد کی شادی کو تیاری ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو بری خبر آنے کی علامت ہے ایسے شخص کو صدقہ اور خرات کرنا چاہیے خواب میں کوئی اپنے ہاتھوں سے خامد کی شادی کرتے ہوئے دیکھے تو یہ مال و دولت عزت و مطبع و خوش خبری کی علامت ہے خواب میں عورت خامد کی شادی کی وجہ سے رو رہی ہے تو یہ بہتری اور فائدے کی علامت ہے خواب میں عورت دیکھے کہ خامد کی شادی کو روک رہی ہے اگر شادی رک جائے تو فائدے کی علامت ہے اگر نہیں رکے تو نقصان کی علامت ہے ایسے شخص کو بھی صدقہ اور خرات کرنا چاہیے خواب میں خامد کی شادی پر لڑائی دیکھنا پریشانی اور نقصان کی علامت ہے خواب میں اپنی شادی خامد کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنا فائدہ خوشی عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے موزر سامین و قرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاکہ آپ کے حامین اثر ہوں جزاک اللہ موسیقی